سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے آیت نمت دو سو پچیسی اور دو سو چیسی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میراج تو میراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز پانچ وقت کی دوسرا تحفہ تھا یہ دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغر فرشتوں کے یہ دعایتیں وہاں ملیتی آپ کو کہاں میراج سورہ البقرہ کی آخری دعایتوں کی فضیلت یاد رکھی رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دعایتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے بخاری کے روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری دعایتیں پڑھ لی وہ اس کے لئے کافی ہوں گی وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے دوسری روایت نے فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری دعایتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسسل تین راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری دعایتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اس کی خریب نہیں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا گفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تحمل ربنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين ربنا لا تحمل ربنا لا تحمل